اسلام علیکم دس اس مہید پیرزادہ نیر واشنگٹن بائیس جون دو ہزار چوبیس کے اختتام پہ پاکستان کے حوالے سے بہت انٹرسٹنگ امپورٹنٹ ڈیویلپنٹ ہے ڈیویلپنٹس تو پاکستان کے حوالے سے بہت سی ہیں لیکن جس پرٹیکلر ڈیویلپنٹ کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں یہ باقی تمام ڈیویلپنٹس کو نیچر اینڈ ڈیریکشن آف پولٹیکل چینج کو بھی بہت زبردست طریقے سے ایکسپین کرتی ہے اور مجھے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کی کوشش کریں اس کے اوپر کومنٹ کریں اور ویسے بھی اس کے اندر ایک بڑی انڈسٹیننگ ہے جس کو آخر تک دیکھیں بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے لیکن اس سے پہلے کہ اس ایک بڑی میگا ڈیویلپنٹ کی طرف میں چلو یا میں بہت سی آل ڈیویلپنٹس کا ذکر کروں میں آپ کے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں میری کوشش تھی کہ میں اس کافی شاپ کے باہر بیٹھ کے یہ ویڈیو ریکارڈ کروں کیونکہ یہاں پر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ کافی شاپ والے جو ہیں اپنا ایک کرشر یا جوسر جو ہے وہ چلانا شروع کر دیتے ہیں جس کا بڑا شور جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اندر کیپچر ہو سکتا ہے لیکن آج واشنگٹن کے ایریا کے اندر اردون دراز جو ٹرائی سٹریٹ ایریا ہے یہاں پر ٹیمپریچر اندازن پچانویں اور سو ڈگری فورن ہائٹ نائیڈی فائیو نائیڈی سیونڈ ڈگری فورن ہائٹ کے درمیان میں ہور کر رہا ہے اور میں نے جو باہر بیٹھ کے کوشش کی اور میں نے دس ایک منٹ ریکارڈنگ کی دس منٹ کے بعد پانی بھی میں اپنے ساتھ رکھا باتا تھا دس منٹ کے بعد میرے بڑے برے حالات ہو گئے مجھے ایسا لگتا تھا میرے اندر انرجی نہیں رہی اور میں مجھے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح سے دنیا کی جو سب سے اکل مند ترین لوگ ہیں جن کا نام ہے بوٹس انہوں نے پاکستان کے فارمر پرائیم منسٹر کو جس کی عمر بہتر برس کی ہے اسے اڈیالہ جیل کے اندر بد کر کے رکھا ہوا ہے اور وہاں پر یہ خبر بھی ہمارے سامنے آئی کہ جب پنکھا نہیں ہوتا تو عمران خان کا کمرہ جو ہے وہ ایک اوون کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے اسے بھی اندازہ لگائیں کہ اس وقت اگر قانونی حیثیت آپ دیکھیں تو دنیا کے اکل مند ترین لوگوں نے دنیا کے سب سے اکل مند ملک کے اندر عمران خان کو جس کی عمر بہتر برس ہے اسے اس لیے جیل میں بند کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ شادی کی ہے یہ پتہ نہیں دنیا میں کوئی اور ریاست میرے خیال ہے ایسی نہیں ہے کم از کم پشلے ایک سو برس تک تو ایسی کوئی ریاست ذہن میں نہیں آ رہی ہے جس نے اپنے ہی ایک فارمر لیڈر کو ایک فارمر پرائم منسٹر کو اس وجہ سے جیل میں بند کر کے رکھا ہوا ہو کہ اس نے اپنی ہی بیوی کے ساتھ جس کے ساتھ اس کے ابھی بھی شادی ہے وہ شادی اس نے غلط کر لی ہے اس ملک میں اس مملکت خدادات میں میرا خیال ہے ڈھائی تین لاکھ ڈاکٹر ایک جس کرتے ہیں اور اس کا ایک بڑا سٹرونگ میڈیکل ڈائیسپورہ برطانیہ میں بھی ہے اور امریکہ کے اندر بھی ہے اور ان میں سے ہر ڈاکٹر کو یہ پتا ہے اور ہر میڈیکل سٹورنٹ کو یہ پتا ہے کہ ساؤتھ ہیشہ میں باقی ساری دنیا کی ایوریج چھوڑ دیں اون این ایوریج اس ساؤتھ ہیشہ کے اندر ایک عورت پینٹیس برس کے بعد حاملہ نہیں ہوتی ہو بھی نہیں سکتی اکثر لیکن ہونے کی کوشش بھی نہیں کرتی بیکوز یہ سب کو پتا ہے کہ پینٹیس برس کے بعد اگر آپ حاملہ ہوتے ہیں یہ چالیس برس کے قریب آجاتے ہیں تو تو پوسیبلیٹی ہے کہ بچے آپ کے ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ذہنی بیماریوں اور خرابیوں کے ساتھ یا کم انٹیلیجنس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور ویسے بھی اگر آپ گلوبل ایوریج دیکھیں تو زیادہ تر عورتیں جو ہیں وہ بچے سترہ اٹھارہ برس سے لے کے پینٹیس برس تک ہی پیدا کرتی ہیں یہ ٹھیک ہے کہ مغرب کے اندر جو ہے چونکہ شادیاں بہت دیر سے ہوتی ہیں ملٹپل شادیاں ہوتی جاتی ہیں تو فورٹی پلس بھی کوئی انسپل بڑی کم پرسنٹیش ہے ایسی لیکن دنیا کے اقل منترین لوگوں نے اپنی نیوی کے ساتھ شادی کرنے کے جرم میں اس آدمی کو جیل میں رکھا ہوا ہے اس گرمی کے اندر اور وہاں پانکھا بھی مند ہو جاتا ہے یہ ایک بیگراؤنڈ ہے اب میں آؤں ان ڈیویلپنٹس کی طرح دیکھئے ڈیویلپنٹس تو میں نے کہا کہ بہت سی ہیں لیکن جو بڑی میگا ڈیویلپنٹ ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اسے پہلے میں ذکر کر دوں ان مختلف قسم کی ڈیویلپنٹس کا ڈیویلپنٹ تو وہ بھی ہے جہاں رعوف حسن صاحب نے ایک پریس ٹاک پریس کانفرنس کر کے محمد زبیر نے جو انکشاف کیا جو کان کی حکومت کو گرانے اور ختم کرنے کے لیے اور انہوں نے اس حوالے سے کئی دفعہ میٹنگ بھی کی جنرل باجوہ نے جا کے نواز شریف کے ساتھ اب زبیر صاحب کی اس جو انہوں نے ایئر وائی کے پروگرام میں کہا اس کے اوپر رعوف حسن صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر کے یہ مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے کون سی سپریم کورٹ کاسی فائز عیسی صاحب نے سپریم کورٹ اللہ ماف کرے وہ کہاں کوئی ایسی چیز کا نوٹس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں دوسری ایک ڈیویلمنٹ وہ بھی ہے جہاں بیکھتے ہیں کہ اوبر ایوب نے نیشنل اسمبلی کی ڈیبیٹ میں پارٹس پیٹ کرتے ہوئے یہ سوال بڑا تیکھا چپتا مشکل سوال اٹھا دیا ہے کہ پاکستان کی انٹر سرویسز انٹیلیجنس آئی جو پاکستان کی پریمیر انٹیلیجنس جنسی ہے اس کا بچٹ آخر ہے کتنا اور وہ خرچ کہاں پہ ہو رہا ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے آج سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے ہفتے کو اپنا ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے جس میں کئی وجوہات بتائی گئی ہیں کہ کیوں پاکستان تحریک انصاف و سنی اتحاد کاؤنسل کو ریزرف سیٹس جو ہیں وہ نہیں مل سکتی وہ اس کے کالیفیکیشن ہی ان کی جو ہے اس کے حوالے سے نہیں بن سکتی یاد رہے کہ چوبیس جون کو میرے خیال منڈے کا دن ہوگا جب سپریم کورٹ پاکستان کے اندر یہ کیس لگے گا دوبارہ سے فل کورٹ اس کو سنے گا ریزرف سیٹس کا بڑا امپورٹنٹ یہ کیس ہوگا پاکستان تحریک انصاف جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جب سے عمران خان کی پنکھی اور گرمی کی خبر سامنے آئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو کوششیں ہیں یہ حلچل ہیں یہ جو آپٹکس ہیں عمران خان کی رہائی کے مطالبے میں اس پر تھوڑی زیادہ آپ کو شور جو ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے وہ خاص مجھے اس میں پریکٹیکل حکمت عملی تو نظر نہیں آرہی شور مجھے زیادہ نظر آرہا ہے مارچ بھی انہوں نے کیا ہے سلامبات کے کونسٹوشن ایونیو کے اوپر اسی حوالے سے پاکستان کے امبیسیڈر جو ہیں اقوام متحدہ میں جناب مونیر اکرم صاحب انہوں نے اقوام متحدہ سے یہ استعدہ کی ہے آج کے اس دن میں کہ افوان طالبان کے اوپر یہ زور دیا جائے ان کو فورس کیا جائے کہ افوانستان جو دنیا بھر کی بہشتگرد تنظیمیں جو ہیں جس میں انہوں نے ایک الزام لگا دیا القاعدہ کا بھی محرام ہوئی سے یہ کیسے لگائے انہوں نے اور بھی بہت سی ترکستان کے حوالے سے آئی ایم ایو ورہا اور اس کے علاوہ ٹی ٹی پی یہ سب وہاں پہ اکٹھے گوئے ہیں اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کروس بورڈر قسم کے وہاں سے ریڈز کر رہی ہے اس لیے افوانستان جو ہے اسے سمجھایا جائے اسے کنٹرول جو ہے اس حوالے سے کیا جائے اور میں اس کی بھی مزید کچھ ڈیٹیلز جو ہے آپ سے شیئر کرتا ہوں لیکن جو مدر آف آل ڈیولپنٹس ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت میں اور ریجیم نے آج ایک بار پھر ایک اور نئی جنگ جو ہے پاکستان میں دہشتگردی کے خلاف اس کو لانچ کردے کا ایکسٹریمزم اور دہشتگردی کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ کا انہوں نے آہاز کر دیا اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کو ابھی تک بہت سے لوگوں نے ٹھیک طرح سے کبر نہیں کیا اور وہ یہ ہے جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اپکس کمیٹی جو ہے اس کو پاکستان کے پرائی منسٹر ہیڈ کرتے ہیں جہاں پہ نیشنل ایکشن پلان کے جو بیس پوائنٹ ہیں ان کو رینیو کیا جاتا ہے اور ایک نئی جو سکین لانچ کی گئی ہے جو نئی دہشتگردی کے خلاف یہ جو آپریشن لانچ کی ادارہ ہے اس کو نام دیا گیا ہے عظم استحکام کا اب یہ عظم استحکام کیا چیز ہے یہ کس کے خلاف اس کے گولز اگراز و مقاصد اس میں خطرہ کیا ہے کہ اس کو اصل میں کس کے خلاف استعمال کیا جائے گا اور اس میں کامیادی یا سیکسس کے چانسز جو ہیں وہ کتنے ہیں اس کو میں بڑی تحصیل سے آپ کے سامنے اپنا پرسپیکٹیو جو ہے اس حوالے سے رکھتا ہوں پہلے دیکھیں کہ ہوا کیا ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں شام کے قریب جا کے جس میں اپیکس کمیٹی جو ہے اس نے نیشنل ایکشن پلان کو رینیو کرنے کا فیصلہ کیا اس میٹنگ میں کون کون تھا اس میں پاکستان کے فارم سنتالیس کے وزیراعظم جناب شہباز شریف صاحب کے علاوہ پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر عصاق دار صاحب تھے اس میں پاکستان کے انٹیریر منسٹر جناب حسن لکوی صاحب تھے اس میں پاکستان کے فائننس منسٹر محمد اورنگزیب عرف عوری تھے اس کے اندر پاکستان کی انفرمیشن منسٹر جو تھے صرف یہی لوگ نہیں تھے اس کے علاوہ چاروں صوبوں کے چیف منسٹر ان کے علاوہ آزاد کشمیر کے جو بھی چیف منسٹر وغیرہ تھے گلگت بلتستان کے چیف منسٹر اور سارے صوبوں کے اور جو جوریسڈکشنز ہیں جی بی اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ان کے چیف سیکیٹری بھی اس میٹنگ میں شامل تھے لیکن ظاہر ہے بات کہاں ختم نہیں ہوتی اس میں پاکستان کے عامی چیف بھی تھے اور تینوں سروس چیف یعنی نیوی کے بھی ائر فورس کے بھی تھے اور ظاہر ہے کہ اس میں بی جی آئی بھی میری انڈرسٹیننگ ہے اس میں موجود تھے فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا اس اپکس کمیٹی میں کی نیشنل ایکشن پلان کے وہ جو بیس پوائنٹ ہیں ان کو رینیو کیا جائے گا بہت فورس فل طریقے سے یہ بیس پوائنٹ کون سے ہیں یہ وہ ہیں جو تئیس دسمبر دو ہزار چودہ کو آرمی پبلک سکول پر جب بہشت گردی کا ایک خوفناک حملہ ہوا اس کے بعد جو ایجنڈا تھا بیس پوائنٹس کا اس کو کہا گیا کہ اب ہم دوبارہ سے نئے شد سے شروع کریں گے اس زمانے میں راہیل شریف صاحب آرمی چیف تھے ایک الزام یہ بھی تھا کہ راہیل شریف صاحب نے اس پوری جو وہ ایک اس وقت کی پتہ نہیں ضرب عذب تھی یہ کیا تھی اس کو اپنی پاپولیریٹی کے لیے استعمال کیا اور یہ اب روایت بن چکی ہے کہ ہر آرمی چیف کو اس قسم کی ایک کیمپین چاہیے ہوتی ہے دہشت گردی کے خلاف اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ پاپولر بنانے کے لیے اور اس میں بڑی پولیٹکس جو ہے وہ انوال ہوتی گولز یہاں پہ کیا بتائے گئے ہیں گولز یہاں پہ بتائے گئے ہیں کہ سائنرجی اور کورڈینیشن کریئیٹ کی جائے گی یعنی چیزوں کو سب کو ایک لیبل پہ کورڈینیٹ کیا جائے گا ان کے درمیان میں ایک ہم آنگی پیدا کی جائے گی ڈیفرنٹ گولز کے درمیان اور ان کو یوز کس کے خلاف کرنا ہے یوز کرنا ہے دہشت گردی کے خلاف اور انتہا پسندی کے خلاف یا کائنیٹک ایکٹریبیٹی سے کامیابی حاصل ہوئی ہے ایکسٹریمزم کے خلاف تو آپ کو بڑی ڈیفرنٹ قسم کا ایک انتہا پسندی کے خلاف آپ کو تعلیم و تربیت چاہیے آپ کو ایک ویجن چاہیے آپ کو ایک سیاسی اجتماع چاہیے اجماع چاہیے پولیٹکل کنسنسس چاہیے کمپروائزز چاہیے ہوتے ہیں آپ کو انتہا پسندی کے خلاف بنیادی طور پر آپ کو ایک ویجن چاہیے ہوتا ہے میڈیا کی بڑی انولمنٹ ہوگی ہمیں اس کے اندر ایک نیریٹیو اور بیانیاں چاہیے ہمیں نیگوسییشنز کرنی ہوں گی اور اس کے علاوہ ہمیں مزید قانون سازی کرنی ہوگی لیجسٹیشن کرنی ہوگی اس پہ آپ کے اور میرے میرے تو کان کھڑے ہوئے ہیں آپ سب کے بھی کان کھڑے ہو جانے چاہیے جبکہ کہتے ہیں کہ ہمیں مزید لاؤ میکنگ کرنی ہے بیکوز ہمارے جو قانون ہیں ان میں دہشتگردی کے خلاف ابھی بھی بہت سے ہمارے پاس گیپس ہیں ہمارے پاس قانون نہیں ہے تو ہمیں نئے قانون بنانے ہمیں نئی اس کے حوالے سے قانون سازی کرنی ہے یہ کون لوگ بات کر رہے ہیں ساری چیزوں کی یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جنہوں نے کئی مہینے سے پاکستان میں ٹویٹر بند کر رکھا ہے جنہوں نے پاکستان میں ارمو روپے خرچ کر دی ہیں یوٹیوب کو اور فیس بک کو کنٹرول کرنے کے لیے جنہوں نے حالی میں خود سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ایک فائر وال جو ہے وہ ہی نہیں شیٹ کر دی ہے اس کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال میں اندازن بیس عرب روپے خرچ کیے اس سال مزید بیس عرب روپے on the table مانگے ہیں کتنے عرب اور یہ لگا چکے ہیں ایجنسیوں کے وہاں میں پتا نہیں پرائمیسر صاحب جو ہے شہباز شریف صاحب انہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں فوج اکیلی جو ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی اس میں ایک کارڈینیشن چاہیے صوبوں کی پولیس کی سیولین اداروں کی تمام ایڈمیسٹریشن کی ہمیں ایک کارڈینیشن چاہیے اس کا ایمیجیٹ بیکگراؤنڈ کیا ہے کہ آپ میں سے بہت چا لوگوں نے اس کو ٹھیک نا سے فالو نہیں کیا ہوگا اور اس کا ذکر بھی انہوں نے نہیں کیا اخوارات نے اس کا ایمیجیٹ بیکگراؤنڈ یہ ہے کہ چینیوں نے ان کو تھرٹ لگائی ہے چین نے آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے جس میں آپ نے سنا تھا کہ جو ڈپلومیٹ کی سٹوری تھی جس کو کہ ایسین اکوال صاحب جو پاکستان کے پلاننگ منسٹر ہیں انہوں نے ڈینائے کر دیا تھا ڈپلومیٹ کی سٹوری یہ تھی کہ اگر آپ چائنیز بائیلیٹرل جو سٹریٹمنٹس ہیں جوئنٹ سٹریٹمنٹس ہیں جب اس کا آپ جائزہ لیتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کا پتہ چلتا ہے کہ چینی فورن آفس نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹاپ اور ہائیسٹ پرائیورٹی سے آپ پرائیورٹی میں کروٹ کر دیا ہے ڈپلومیٹ کی وہ سٹوری جیسے ایسین اکوال صاحب نے ڈینائے کیا اس میں یہ بھی تھا کہ چائنیز بسلسل پاکستانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سٹیبلیٹی بھی چاہیے اور آپ کو سیکیورٹی بھی چاہیے اور سٹیبلیٹی کے لیے آپ کو انٹرنل پولیٹیکل ایڈجسمنٹ پر چاہیے اور یہ کہ چینیوں نے پاکستانیوں پر یہ زور دے رہے ہیں گزشتہ کئی ہفتوں یا مہینوں سے کہ پاکستان کو ان ملٹرنٹس کے خلاف جو کہ چینی انجینئرز پر حملے کرتے ہیں یا سی پیک پر حملے کرتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ طور پر ایک بہت بڑے گرینڈ آپریشن یا ملٹری آپریشن کی ضرورت ہے اور پاکستانی سائٹ جو ہے وہ ذہنی طور پر یا لوجسٹکلی اس ملٹری آپریشن کے لیے تیار نہیں ہے اور اسے ریزسٹ کر رہا ہے سو پرائم افہ سائے اس آپریشن کا آج کے دن سے سیٹڈے چوبیس جون دوہزار چوبیس سے اس آپریشن کا جو کچینی اسٹیبیشمنٹ پاکستانی اسٹیبیشمنٹ سے مانگ رہی تھی اس آپریشن کا باقاعدہ آخاز کر دیا گیا ہے اس حوالے سے پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو انسٹرکشنز تھی وہ ساری کی ساری ایشو کر دی گئی ہیں اور اس میٹنگ میں بڑا کم ذکر بھوا ویسے سی پیک کا لیکن ذکر اس میں ہوا کہ ہمیں سی پیک کو سیکیورٹی جو ہے وہ پروائیڈ کرنی ہے اچھا اب یہ وہی چیز ہے جس کا اشارہ عمر عیوب صاحب نے نیشنل اسیمبلی میں بھی کیا جب انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ چائنیز کو ہم سیکیورٹی کیوں نہیں دے پارے اور پاکستان کی جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے آئی ایس آئی اس کا بجٹ ہے کتنا اور وہ خرچ کہاں پہ ہو رہا ہے اچھا اب اسی ڈیویلپمنٹ کو سائٹ پہ رکھیں کیونکہ میں پھر اس کی طرح واپس آتا ہوں اب اس چیز پہ غور کریں کہ اسی پچھلے چوبیس گھنٹے میں پاکستان کے جو مہتی ریسپیکٹیڈ ڈیپلومیٹ ہیں اقوام متحبہ میں مندوب ہیں پاکستان کے جناب مونیر اکرم صاحب انہوں نے وہاں پہ اقوام متحدہ کو یہ زور دیا اور استعدا کی ہے کہ افغان طالبان ایٹی اے جو ہیں انہیں یہ پرسویڈ کیا جائے ان کو مجبور کیا جائے کہ انہوں نے جو دہشتگرد تنظیمیں وہاں پر اکٹھی ہو چکی ہیں انکلوڈنگ ٹی ٹی پی این القائدہ القائدہ ویسے بڑی سٹرینٹ بات ہے کیونکہ اکثر جو ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز کی میں پڑھتا رہتا ہوں ڈیٹیلز وہ کہتے ہیں کہ القائدہ امریکن سورسز کے کہتے ہیں کہ القائدہ کی کوئی اب کوئی خاص واضح کسم کی پریزنس جو ہے افغان طالبان نے ان کو تقریباً خاتمہ کر دی ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں لیکن بھرحال پاکستان کے ایم ویسٹرن میں الزام لگایا کہ القائدہ بھی وہاں پہ ہے اور ٹی ٹی پی جو ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر کراس بورڈر اٹیکس ان کریشنز جو ہے وہ ٹی ٹی پی افغانستان سے بیٹھ کے کر رہی ہے بڑی انٹرسٹنگ الزام ہے الزام کیوں انٹرسٹنگ ہے کراس بورڈر اٹیکس کیا ہوتے ہیں کراس بورڈر اٹیکس وہ ہوتے ہیں جب کوئی اینمی آپ کا یہ انٹیٹی یا اکائی جو ہے وہ بورڈر کے قریب سے دوسری جگہ پہ تیریٹری میں چھپ کے وہاں سے آپ کے اندر اندر ہی ہوتے ہیں بکوز وہ انٹیٹی وہاں چھپی ہوتی ہے وہاں سے اٹیک کرتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے پاکستان میں گزشتہ دو برس میں جس قسم کے حملے دیکھے جا رہے ہیں دیپ انٹو خیبر پختونخوا دیپ انٹو سوات ان کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ کراس بورڈر ٹیررزم ہے یا کراس بورڈر انکرشنز ہیں یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی کراس بورڈر تو وہ ہوتا ہے جو ہندوستان پاکستان کے درمیان میں لائن اف کنٹرول کے اوپر یا کہیں سیز فائر لائن وارہ کے اوپر الزام لگتا ہے جب اناثر اور انٹیٹیز آپ کی ٹیرٹری کے اندر موجود ہو اسے کراس بورڈر نہیں کہا جا سکتا اس کو دیپر پینیٹریشن کہتے ہیں یعنی وہ اکائی وہ انٹیٹی آپ کی سرحدوں کے اندر ڈیپلی پریزنٹ ہے اس کے ٹھکانے اس کی جگہیں اس کی پناہ گہیں اس کے آپریشنل کمانڈ سینٹرز جو ہیں وہ آپ کی سرحدوں کے اندر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں تاریخ جو ہے وہ اس لحاظ سے بڑی انسٹرومنٹل ہے اس قسم کے الزامات کے حوالے سے نو الیون کے بعد نائن الیون کے بعد پاکستان نے اور اسپیشلی دو ہزار سات اور آٹھ کے بعد آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کی افواج کی تعداد موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا